ویلکم بیک ملک میں تقریباً ہر سال گندم کا بہران زخیرہ دوزی اور مہنگے آٹے کا مسئلہ سر اٹھاتا ہے مگر اس مرتبہ گندم کی ریکارڈ پیداوار درامت کی گئی گندم کی وجہ سے آٹے اور روٹی سسنی ہوئے ساتھ ہی مہنگائی کی شرح میں کمی آئی جو کہ سترہ اشاریہ تین فیصد پر آ چکی ہے روا برس ملک میں گندم کی بمپر دو کروڑ نوے لاکھ ٹن پیداوار ہونے کا امکان ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں چودہ لاکھ ٹن زیادہ ہے مجموعی ملکی پیداوار میں سے دو کروڑ چالیس لاکھ ٹن گندم پنجاب کی ہوگی لیکن پھر بھی پنجاب میں گندم کا بہران ہے کسان سراپا اتجاج ہے کیونکہ پنجاب حکومت کسان سے وعدے کے مطابق تین ہزار نو سو روپے کی سپورٹ پرائز پر گندم خریدنے سے اب انکاری ہے کون نہیں جانتا کہ ٹیکس فری زرعی لوبی حکمران سیاستدانوں کا احساسہ ہے دو لوگ اگر زور زرعی پالیسی میں ایک دوسرے کے بفادات کا تحفظ کرتا ہے پی ڈی ایم کی حکومت میں گندم کی مہنگی ترین سرکاری قیمت مقرر کی گئی جو اس سال بھی برقرار رکھی گئی اور اب موجودہ صورتحال کا سارا ملبع شہباز حکومت کل سا نگرا حکومت پر ڈال رہی ہے جس نے عالمی منڈی سے سستی گہوں کی امپورٹ کے دروازے کھول دیئے تھے اعتراض کیا جا رہا ہے کہ حکومتی گداموں میں بیالیس لاکھ ٹن گندم کی موجودگی اور گندم کی بمپر فصل کے باوجود نگرا حکومت نے تقریبا چھتیس لاکھ میٹرک ٹن گندم درامت کی تاہم دلست بات یہ ہے کہ گندم درامت کی اجازت کا عمل پی ڈی ایم حکومت کے دوران تیرہ جولائی بیس سو تیئیس کو شروع ہوا تھا جس کی تکمیل چھبیس بارج کو موجودہ حکومت کی جاریب سے آخری جہاد لنگر انداز ہونے تک اجازت دینے کے بعد تک جاری رہی اس بات کا اطراف وفاقی وزیر فوٹ سیکیورٹی رانہ تنویر حسین نے باقا ادا کیا ہے ویسے تو نگران حکومت کا دور معاشی فیصلوں کے حوالے سے معاشی کرکردگی کے حوالے سے بہترین رہا ہے اس کا حمال اس پرگرام میں مسلسل ذکر ہوتا رہا ہے گردم کی اس امپورٹ کے معاملے پہ موجودہ حکومت نے نگران حکومت کو بڑا ذبہ دار قرار دیا ہے مختلف قسم کے الزامات لگائے ہیں تحقیقات کی بات کی ہے اور یہ پوری صورتحال جو ہے نگران حکومت کا جو پورا دور رہا ہے اس حوالے سے لگتا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں موجودہ حکومت میں اس حوالے سے اتمنان کی کیفیت نہیں ہے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اور اس تازہ ترین بہران کی بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق نگران وزیراعظم محترم انوار اللہ کاکر بہت بہت شکریہ کاکر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے ہے آپ فرمائیے گا کہ یہ جو تمام مجموعی صورتحال سامنے آ رہی ہے جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کیسے ہم کہے کہ آپ بریو زمہ ہیں اس بہران سے جس کا کس وقت ہم سامنا کر رہے ہیں کہوں کی جو موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے بہت شکریہ کاکران سب دیکھیں جی پہلے تو ہم اس میں جو الیگیشن ہے اگر اس کو فرم کیا جائے اس میں یہ نکتہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ہمارے دوران ایمپورٹ ہوئی پرائیوٹ سیکٹر کے تھوہ گندم 3.6 ملین میٹرک ٹن یا 3.4 ملین میٹرک ٹن کے قریب وہ اس کا اجازت کیوں دی گئی یہ بنیادی سوال ہے جس کے اردگرد ان کے بات ساری ریولف کر رہی ہے میں آپ کے ناظرین کو بتاتے چلوں کہ یہ اجازت ہمارے دور حکومت میں کوئی نیا ایس آر او دے کے کوئی نئی ایمپورٹ پالیسی آرڈر دے کے نہیں ہوا تھا یہ پچھلے چار سالوں سے کووٹ کے دوران جب اجناس غزائی اجناس جو تھی ان کی دنیا میں کمی کا سامنا تھا اور دنیا میں ایسی صورتیال تھی کہ جو سپلائی چین تھی وہ انشور نہیں ہو رہی تھی اور فر رائٹ ریزن اس وقت ریگولیٹری ڈیوٹیز ختم کر کے یہ ایمپورٹ پالیسی آرڈر انٹروڈیوس کیا گیا اور یہ پچھلے چار سالوں کے ساتھ تباتل کے ساتھ چل رہا ہے یہ ایون صاحب کا پی ڈی ایم حکومت نے نہیں نکالا یہ عمران خان صاحب کے دور میں اور میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ ظاہر درست فیصلہ تھا آپ کو جو ہے نا سٹیٹیجک کمانڈیٹی چاہیے تھی تو ایمپورٹ کو آپ انکاریج کر رہے تھے اس دوران میں جب ہم آئے یہ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تسلسل کے ساتھ یہی پالیسی تھی اس میں اسیسمنٹ جو آئی ہے وہ یہی آئی تھی کہ کنزمشن ٹارگٹ آپ کا تھرٹی ون پوائنٹ ٹو یا فور ملین میٹرک ٹن کے قریب تھا اور جو پروجیکٹڈ بمپر کروپ کے ہوتے ہوئے اندازہ تھا کہ ٹوئنٹی سیون اور ٹوئنٹی ایٹ میلین میٹرک ٹن کے بیچ میں گئی ہونا تھا تو جو سپلائی گیپ تھا وہ دو تین میلین میٹرک ٹن کا تھا اس کے لیے دو طریقے کار ہم اپنا سکتے تھے کہ یا تو گمنٹ پروکیور کر لیتی خود تھوڈ ٹی سی پی اور ہم یہ گیپ فل کر لیتے جس میں ہم نے حکومت قضر مبادلہ استعمال کرنا تھا پبلک ایکس چکر کی منی کا استعمال کرنا تھا یہاں پر جو ڈسکشنز ہوئی ارلیئر پیڈی ایم گورمنٹ نے بھی کی تھی اور وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی درست اپروش تھی کہ اگر وہ ٹی سی پی ایک ایسا ادارہ بن گیا ہے جس کا جو ڈیٹ سرکل ہے وہ بزاتے خود کئی سوالات پیدا کر چکا ہے کچھ دو سو پچاس تین سو ارب روپے کے ہاسپاس انڈر ڈیٹ ہے جو ہی آپ گورمنٹ کی پروکیورمنٹ کرتے ہیں وہ آگے فلاور ملز کو دیتی ہے پھر ان سے پیمنٹ آتی ہیں اس سائیکل میں یہ پوری ڈسٹربنس ہوئی ہے تو لہٰذا فیصلہ یہ کیا گیا کہ گورمنٹ کو اس کام سے باہر نکالا جائے اور یہ جو گیپ ہے اگر مارکٹ فورسز اس کو فل ان کرتی ہیں تو لیٹ ڈیم ڈو کیونکہ بائی لاؤ ان کو ہی اجازت تھی اور وہ کر سکتے تھے اس کے لئے کسی سپیشل پرمیشن کی ضرورت جیسے میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ نہیں تھی یہ ایمپورٹ بل آرڈر جو ہے یہ ایک تسلسل سے چلا رہا رہا تھا فیسیلیٹیشن سٹیٹ بینک نے ایل سیز کی دی ہیں دیکھیں اس دوران میں ایک اطراز یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ آپ پہ فورن ایکچینج کا جو پرشر تھا ڈالرز نہیں تھے آپ اس ملک میں چوکلٹ ایمپورٹ کر رہے تھے لگجری آئیٹنز ایمپورٹ کر رہے تھے گانیاں ایمپورٹ کر رہے تھے تو اگر شارٹ فال تھا جو کہ فوڈ سیکیورٹی کی وزارت نے پروجیکٹ کیا تھا ان کی ساکہ حکومتوں میں بھی کیا تھا ہمارے دوران میں بھی انہوں نے پیش کیا تھا اس میں کس ٹول کے تحت اور کیوں دونوں سوال آتے ہیں کیوں ہم روکتے وہ گندم آئی پرائیوٹ سیکٹر نے اس میں انٹروین کیا فرق صرف یہ تھا کہ پچھلے دورانیے میں جب بھی ایمپورٹ ہوتی رہی تو انٹرناشنل مارکٹ میں گندم کی قیمت زیادہ ہوتی تھی اس مرتبہ یکرین کی سیچویشن کی وجہ سے ریجنل سیچویشن کی وجہ سے وہ گندم کی سپلائی جو تھی وہ سستی پڑی تو پرائیوٹ سیکٹر نے اس میں ایک اپوچونٹی شاید تلاش کی اور انہوں نے ایمپورٹ کیا اور مارکٹ میں فلار ملز کو ڈاریکٹ دے کے انہوں نے آٹا دینا شروع کیا جس کی وجہ سے غزائی جناس خصوصی طور پر آٹے کی قیمت کم ہوئی اچھا کاکر صاحب یہ تفصیل سے ہم نے آپ کے جو بنیادی جو ہمارے سامنے سوالات ہیں ان کے جوابات تو آپ نے دی ابھی تک یہ بات نہیں ہوئی ہے کہ بہرحال ایمپورٹ کی اجازت دینا فری مارکٹ کو علاو کرنا یہ کانسپ بلکل صحیح ہے اس سے شہد انفلیشن میں بھی کمی جو آ رہی ہے اس میں اس نے بھی کانٹیبیوٹ کیا ہو آٹے اور نان اور روٹی کی قیمتیں کسی بھی پاکستانی کے لیے انتہائی پریشان کن کیفیت کے اندر داخل ہوگی یہ سب ٹھیک ہے مگر اس کو کیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا کہ کتنی ایمپورٹ ہم رکھے اور اس میں جو ہے وہ باقاعدہ اس کو کیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا یہ اس کی ان اینڈنگ جو پرمیشن تھی وہ الاؤ نہیں کرنا چاہیے تھا جس کی وجہ سے گلٹ ہو گیا بہت زیادہ جو ہے وہ سپلائز آ گئی میں ارز کرتا ہوں میں ارز کرتا ہوں بلکل آپ درست فرما رہے ہیں دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں فور انسٹنس آپ گورنمنٹ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کوئی بھی ایکسپیکٹ کرتا ہے یہ تو ہائنڈ سائٹ کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ آپ کیپ کر دیتے اب جو ہی آپ لٹ سے ٹو میلین ٹن پہ کرتے تھری پہ کرتے فور کسی بھی پہ کرتے تو دوسرے فیز میں یہ سوال ابرنا تھا کہ یہ فور میلین ٹن پرائیویٹ سیکٹر میں چونکہ ہم نے پابلک سیکٹر پروکیورمنٹ کا تو انکار کر دیا تھا تو پرائیویٹ سیکٹر میں کس کو علا ہوگا کسی مخصوص ٹریڈنگ کمپنی کو ہوگا انڈویجول کو ہوگا ان کو آپ کوٹا ریجیم میں لے کے آئیں گے پرمٹ ریجیم میں لے کے آئیں گے تو وہاں پہ پھر ایک کیک بیکس کی جو لین دین کا ہمارے ہاں بدقسمتی سے اب باقی دنیا میں بھی ہوتا ہے کلچر سٹارٹ ہو جانا تھا ہم گورمنٹ کی انوالمنٹ کو منیمائز ہم نے کر دیا جو ایکسس کی بات یا اتراز آ رہا ہے دیکھیں جب جو لوگ مارکٹ فورس کو سمجھتے ہیں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے پرنسپل کو سمجھتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر جب ڈیمانڈ اس کی ختم ہو جائے گی یا کیٹر فور ہو جائے گی تو مجھے اتنا کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر میں اماقت نظر نہیں آتی کہ وہ اس سے ایکسس منگا کر سپلائی چین کو بڑھا کر اپنا نقصان کریں گے کیوں کریں گے مطلب یہ لوجک اس بات کو تسلیم نہیں کرتی پرائیویٹ سیکٹر اسی عد تک سپلائی کرے گا جس عد تک ڈیمانڈ ہوگی وہ کیوں ایکسس میں جائیں گے اس وقت بھی کوئی ہمارے ہاں جو پروڈیوس آئی ہے وہ کوئی سرپلس نہیں آئی ہے بہتر آئی ہے اللہ عنہ دلالہ بہت اچھی بات ہے پاکستان میں بمپر کروپ ہوا ہے پچھلے سال بھی ہوا تھا بمپر کروپ نے جو ٹارگٹ ہے آپ کا کنزمشن کا وہ تھرٹی ون پائنٹ فور یا فائیو میلین میٹرک ٹن ہے وہ ابھی بھی پورا نہیں ہوا وہ ٹوئنٹی ایٹ اور ٹوئنٹی نائن کے بیچ میں تو ٹو اور ٹری میلین میٹرک ٹن کے بیچ میں تو سپلائی گیپ آج بھی موجود ہے تو یہ تو ایشو ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے کنزمشن ٹارگٹ سے کوئی زیادہ مارکٹ میں فلڈ ہو گئے بہت شکریہ دینا بنوارو حلق کاکڑا ہمارے ساتھ مگی